اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر سے آپ کو اپنے چینل انفرمیٹی ٹی وی میں خوش حامدید کہتا ہوں اگر آپ بھی پاکستان آرمی میں جاب کے خواہش مند ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جاب پاکستان آرمی میں ہو تو آپ بالکل صحیح ویڈیو پر اور صحیح چینل پر آئی ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے ایک دپارٹمنٹ میں جس میں ہر قسم کی جابز اویلی بل ہیں ہر قسم کی فیل کا بندہ اس میں اپلائی کر سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے کہیں سے سکپ نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ ویڈیو سکپ کریں گے تو آپ کی جو فیل ہو سکتا ہے جو آپ کی فیل کے ریلیٹیر جاب ہے جس کی ڈیٹیئر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں وہ مس ہو جائے گی تو تھوڑی سی پریشانی ہو جائے گی تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور ان دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے جو پاکستان آرمی میں جاب کرنا چاہتے ہیں تو جس دپارٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ ایف ڈیو او جس میں فرانٹیر ورکس ارگنائزیشن جو کہ پاکستان آرمی کا ایک دپارٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے تقریباً ہر قسم کے دپارٹمنٹ ہر قسم کی فیل کی جاب جو ہیں وہ ان کا اعلان کیا ہے اس میں میں آپ کو ایک ایک کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کس میں آپ نے کس کی ایڈوکیشن ریکوائر ہے کتنا ایکسپیلینس اس کے لیے ریکوائر ہے اور اس کی لازٹ ایٹ کیا ہے تو سب سے پہلے یہ ان کی افیشل ویب سائٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگو آ رہا ہے ان کا اور ٹائٹل بھی ہے ساتھ جس میں میں نے کیریئر ورہا پورشن جو ہے وہ اوپن کیا ہے جس میں یہ ہیڈنگ اوپر آ رہی ہے کرنٹ اوپننگز کی اس کے بعد یہ سب سے لیفٹ پہ جاب ٹائٹل لکھئے ہیں ڈیفرنٹ اس کے بعد انٹرسٹ بھی ہے ایڈوکیشن ایکسپیلینس ڈیوائر ڈیڈلائن یعنی کے لاسٹ ڈیٹ ان کی اور سٹیٹس میں کے اوپن یا جاب ہے یا کلوز جاب ہے اور ساتھ میں اپلائی کرنے کا لنک ہے تو سب سے پہلی جو جاب ہے وہ چیف فنانس اوفیسر یعنی کے سی ایف او جس میں ایڈوکیشن سی اے اے سی اور اس میں ایکسپیرینس جو ہے وہ آٹھ سے داس سال کا اور اس کی کلوزنگ ڈیٹ ٹوانٹی ون سبتمبر ہے اس کے بعد کمپنی سیکٹری ہے اس کی بھی جو ایڈوکیشن ہے ایلل بی ایم بی اے اس کے بعد منجر بزنس ڈیویلپمنٹ جس میں ایم بی اے مارکٹنگ آٹھ سے داس سال کا ایکسپیرینس اس کے بعد منجر ہے جس میں اس کی ایم بی اے اس کی ایڈوکیشن ہے اور مینیمم پانچ سال کا ایکسپیرینس اس کے لیے ریکوائر ہے اس کے بعد ہے اسیسٹنٹ مینجر جو کہ فنانس کے ریلیٹیڈ اس کی ایڈوکیشن ہے اور ایک سال کا آپ کو تجربہ چاہیے اس کے بعد پھر سے اسیسٹنٹ مینجر ہے جس میں پھر سے ایڈوکیشن فنانس اس کے بعد تین چار جاب اس کے ریلیونٹی ہیں یعنی کے فنانس ایم بی آپ نے کیا ہو تھوڑا سا نیچے ہیں آپ تو آپ کو نظر آئے گا چیف انجینئر جس میں سیول انجینئر کی جاب ہیں جس میں آپ کو بارہ سے پندرہ سال کا جو ہے وہ پراجیکٹ منجمنٹ کا ایکسپیرینس چاہیے تھوڑا سا نیچے آئیں تو ڈگری کا لیول جو ہے وہ کام ہوتا جارا ہے جس میں سیکٹری کوارینیٹر اوفیسر بی اے چیف ڈاکومنٹ کنٹرولر بی اے اس کے بعد پلاننگ انجینئر اس کے لیے سیول انجینئر اور پانچ سال کا تجربہ اور کلوزنگ ڈیر ان سب کی چار اکتوبر ہے اس کے بعد پلاننگ انجینئر اس میں بھی سیول انجینئر آ جاتا ہے اس کے بعد پلاننگ انجینئر کیمپ فیسلٹیز جس میں پانچ سال کا تجربہ اور سیول انجینئر اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں تو پلاننگ انجینئر پھر سے کانٹریکٹ منجر اس میں بھی سیول انجینئر اس کے بعد یہ ساری جو جابز ہیں تقریباً ڈپٹی مینجر ڈپٹی مینجر سب کونٹریکٹس ڈپٹی مینجر جونئر اس میں بی ایسی سیول انجینئر چاہیے اس کے بعد آر سال کا تجربہ ان سب کے لیے اور کلوزنگ ریئر سب کی تقریباً سیم ہے اس کے بعد آپ تھوڑا سا نیچے آئیں تو ڈیزائننگ کی جواب ہے جس میں ایم ایسی چاہیے سٹرکچرز میں اس کے بعد پھر سے سیول انجینئر شروع ہو جاتا ہے جس میں اس کا سیم ایکسپیرینس سیم ایڈوکیشن اور سیم لاسٹ ڈیٹ ہے تھوڑا سا نیچے آئیں آپ تو ادھر آ رہا ہے چیف سینئر آٹو سی اے ڈی اپریٹر جس میں ڈپلومہ جاتا ہے سیول انجینئرنگ کا اس کے بعد ہے کہ ایچ ایس ای افیسر جس میں سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ ہے اور اس میں ماسٹر ویڈ ایچ ایس ای یعنی کہ آپ کا انوائرمنٹر سائنس میں ماسٹر ہونا چاہیے اس کے بعد ڈپلومے والے آٹو ہیں جس میں فیلڈ گریڈ ون چیف سروائیور اس کے لئے آپ کو سیول کا ڈپلومہ چاہیے اور پانچ سال کا تجربہ چاہیے اس کے بعد آٹو ہے سینئر کنسٹرکشن مینجر اس میں بھی آپ کی جو ہے وہ بی ایس ای سیول انجینئرنگ میں ہونے چاہیے اور بارہ سے پانچ سال کا آپ کا تجربہ ہونا چاہیے اسی طرح اور بھی بہت سی سیول انجینئرنگ کے ریلیٹی جابز ہیں اس کے بعد مائننگ انجینئرنگ کی جابز ہیں اس کے بعد فنانس کی جابز ہیں الیکٹریکل انجینئرنگ کی جابز ہیں اس کے بعد آئی ٹی کے ریلیٹی جابز ہیں کمپیوٹر انجینئرنگ کے ریلیٹی جابز ہیں جس میں ایس او ڈی آئی ٹی سپیشلیسٹ آئی ٹی جونئر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ڈپلومے والے میں بھی کوانٹیٹی سروائیور سائٹ انجینئر جس میں سیول انجینئرنگ چاہیے اور چار سال کا تجربہ ان سب کی جو کلوزنگ ڈیٹ ہے وہ چار اکتوبری ہے اس کے بعد آٹو موبائل میں اگر آپ کا ڈیپلومہ تو آپ پھر بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ایک پوسٹ ہے سینئر ورکشاپ سپروائزر اس کے بعد اگر آپ نے کمپیوٹر کا ڈیپلومہ سیمپل ڈیپلومہ کیا ہے تو اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایف ایسی کیا ہے تو اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں کمپیوٹر اپریٹر میں اگر آپ کو تھوڑا بہت کمپیوٹر چلانا آتا ہے تو اس کے بعد ہے نرسنگ اسسٹینٹ اگر آپ نے نرسنگ میں ڈپلومہ کیا تو آپ لیجیبل ہیں آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں میڈل اور میٹرک میں جس میں ڈرائیور اور الیکٹریشن کوک جس میں یہ تینوں جابز میڈل سے میٹرک تک ان کی ایڈوکیشن ہے اور تجربہ انہوں نے آٹھ سار کا مینیمم رکھا ہے تو اس کی بھی کلوزنگ جو ہے وہ اوپر والی ہے یعنی کہ چار اکتوبر تو اگر آپ ان میں کسی جاب کے لیے بھی الیجیبل ہیں تو آپ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو اپلائی کرنے کا مکمل پراسس بتاؤں گا آپ نے ان ساری جاب کی جو لسٹ ہے اس میں سے دیکھ لینا کہ آپ کی جو جاب ہے وہ آپ کی جو ایڈوکیشن ہے وہ کس جاب کے ریلیٹیڈ ہے اور کتنی آپ کی ایڈوکیشن ہے اس حساب سے آپ نے اس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو میں ایدھر سب سے نیچے والی پوسٹ میں آپ کو اپلائی کر کے دکھاؤں گا جدھر انہوں نے انٹر میڈی ایٹ میں کمپیوٹر اپریٹر میں تو آپ اس پہ کلک کریں اس کے بعد آ رہتی ہے جاب ڈیٹیل جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شار لسٹیڈ کینڈیڈیٹ ویل بی کنڈکٹیڈ اس کے بعد ہے ڈیسیبل جو بھی غلط انفارمیشن یا کوئی اور کسی طریقے سے ڈیسیبل ہوگا اس کو اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ کر دیں گے اس کے بعد ہے جاب ڈیٹیل جو ہیں وہ نیچے لکھی گئی ہیں ان کو دھیان سے آپ پڑ لیں سب سے پہلے آتی ہے جاب ڈیسکریپٹر میں ایڈیا کے جنرل ایڈمنیسٹریشن لوکیشن اس کی کوئٹہ یعنی کہ آپ کی جو پوسٹنگ ہوگی وہ کوئٹہ میں ہوگی اور ڈگری آپ کی انٹر میڈییٹر ہونی چاہیے ایکسپیڈینس آپ کو تین سال کا کم از کم ایکسپیڈینس ہونا چاہیے کمپیوٹر چلانے کا کیا کہ یہ جاب بھی کمپیوٹر اپریٹر کے ہی ریڈیٹی رہا تو اس لیے آپ کو کمپیوٹر کا جو ہے وہ تھوڑا بہت تجربہ ہونا چاہیے تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپلائی کرنے سے پہلے ریجسٹر کر لیں اگر آپ نے ریجسٹر نہیں کیا تو اگر آپ نے یہ آپ کے سامنے ایک لاغ ان فارم اوپن ہو چکا ہے جس میں آپ نے ای میل پاسورڈ کر کے تو لاغ ان کر دینا تو جب آپ سائن ان کر لیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آئے گا جس میں آپ کو کائیڈ لائن بتائی جا رہی ہیں کہ آپ نے اپنی ڈی سینڈ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ کی جو بھی کیریئر اپجیکٹی میں وہ آپ نے لکھنی ہے پرسنل انفرمیشن آپ نے لکھنی ہے اگر آپ پہلے ایف ڈیو کے ادارے میں کام کر رہے ہیں تو وہ آپ مینشن کریں گے کتنی دیر سے کر رہے ہیں اپنا جو بھی آپ کا ورک ایکسپیرینس ہے وہ آپ نے بتانا ہے اور جو آپ کا پروفیشنل یا پرسنل ریفرنس ہے وہ آپ نے ادھر بتانا ہے تو ادھر آپ کریئیٹ ایڈیٹ ریزیوم پہ کلک کریں ادھر آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہو چکا جس میں اپلیکن نمبر نیم آف کینڈیڈیٹ سی این آئی سی نمبر موبائل نمبر ای میل ایڈریس میلنگ ایڈریس اور آپ کی ری سینڈ پاسپورٹ سائز فوٹو آپ کی آپ نے اپلڑ کرنی ہے تو اس کے بعد یہ تو ریزیوم کا پورشن ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کیریئر اوبجیکٹیو کیریئر اوبجیکٹیو میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ یہ جاب کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا جو ایکسپیڈینس ہے یا آپ کس طرح ایڈیٹی بل ہیں اس جاب کے لیے وہ ادھر آپ نے منشن کرنا ہے اور آپ نے انزرٹ کر دینا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے پرسنل انفرمیشن تو پرسنل انفرمیشن میں آپ نے کینڈیڈیٹ ٹائپ لکھنا ہے سی این آئی سی نمبر جینڈر ڈیٹا برث ریلیجن ایئر آف ایکسپیڈینس آپ کو یہ اس ایڈورٹائزمنٹ کا پتا کیسے چلا اس کے بعد آپ نے ڈومیسیل کنٹری آپ برث فادر نیم ٹائٹل آپ کی جو جواب ہے اس کا اس کے بعد آپ کا ایڈیا آف انٹرسٹ کے آپ کس ایڈیا میں جواب کنا چاہتے ہیں انہوں نے تین طرح کا انٹرسٹ پوچھا یعنی کہ فرسٹ پریاریٹی سیکنڈ تھرڈ ڈومیسیل بگرہ یعنی کہ جو بھی پرسنل انفرمیشن آتی ہے پوسٹل ایڈریس میلنگ ایڈریس کنٹری آپ کا پوسٹل کوڈ آہ موبائل نمبر سیٹی آہ پروینس تو یہ سارا آپ نے انٹرسٹ کرنے کے بعد انزرٹ کر کے اوکے کر دینا اس کے بعد آجاتا ہے آہ نمبر فور پہ کوالیفکیشن ڈیٹیل تو کوالیفکیشن میں آپ نے اپنا میٹرے کا ڈیٹا سب سے پہلے انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا آہ انٹر میڈی ایڈ کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے کیونکہ یہ جو آپ انٹر میڈی ایڈ کی بیس پہ تھی تو زیادہ ڈیٹا آپ کو انٹر نہیں کرنا پڑے گا اس میں صرف میٹرے کا کریں اس کے بعد آپ کا جو انٹر میڈی ایڈ کا وہ ادھر انٹر کرنا ہے سب سے پہلے ڈگری لیول ہے جس میں آپ نے سب سے پہلے میٹرک سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ڈگری ٹائٹل وہ بھی میٹرک میجر سبجیکٹ سائنس آہ بورڈ یعنی کے باعث گجرہ والا یا جو بھی ایڈوکیشن ایئر یا سمیسٹر وائز تو آپ کے جو نمبر آئے ہیں ٹوٹل اس کے بعد جو اپٹین مارکس ہیں وہ ادھر لکھیں گے آپ کا جو ادارہ جس ادارے میں آپ نے میٹرک یا انٹر میڈی ایڈ کیا وہ مینشن کریں گے آپ کی ڈگری کی سٹارٹنگ ڈیٹ اور کلوزنگ ڈیٹ اس کے بعد پرسنٹیج آپ کی مارکس کی ڈیویجن کونسی ہے فرس سیکنڈ گریئر کونسا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کی ڈگری انکمپلیٹ ہے یا آپ کانٹینی ہوں ابھی ڈگری میں تو ادھر آپ مینشن کریں گے کیوں آپ کی جو ڈگری ہے وہ کانٹینی آئی ہے سارا ڈٹا انٹر کرنے کے بعد آپ اوکے کر دیں اور کلوز کر دیں اس کے بعد نمبر فائف پہ آ جاتا ورک ایکسپیڈینس ڈیٹیل تو جب میں اپلائی کرنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر پوسٹ میں تقریباً وہ دو سے تین سال یا اس سے بھی زیادہ کا ایکسپیڈینس مانگ رہے ہیں تو وہ آپ نے اپنا پریویس ایکسپیڈینس یا اگام مینشن کرنے جس میں جo آپ ٹائٹر یعنیج کے جو آپ نے پہلے کام کیا ہے اس کے بعد پوزیشن کس پوزیشن پہ آپ نے کام کییا ہے ارگنائزیشن کا ڈرس جس میں آپ نے کام کیا ہے country اس کا name جو آپ ڈسکریپشن کے آپ کو اسی جاپ کرتے رہے ہیں اس کے بعد ہے کہ from to یعنی کے اسے لے کہ کب تک آپ جاپ کر رہے ہیں یا جاپ کی ہے آپ نے پیچھے اس کے بعد ارگنائزیشن کا کونٹیک نمبر آپ نے مینشن کر کے انزٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہے تو آپ نے ادھر ریفرنس ڈیٹیل لکھنی ہے اس کا نام ارگنائزیشن کا کسی ارگنائزیشن کے ثروع آپ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ سارا ایدھر منشن کریں گے اس کے بعد انزرٹ کر دیں گے اور روکے کر دیں گے اس کے بعد آجاتا ہے جاب ڈیٹیل آف ایمپلائی ورکنگ آدھر ایڈی اگر آپ پہلے سے ایف ڈیو کے ادارے میں کام کر رہے ہیں تو اس جاب آپ کا آپ نے سارا ڈیٹا انٹر کرنا ہے اگر آپ نہیں کر رہے تو اس پورشن کو آپ سکپ کر دیں اس کے بعد آجاتا ہے جاب ڈیٹیل آف ایکس سروسمن اگر آپ نے کوئی بھی اسی سے ریلیٹڈ کوئی جاب کی ہے پہلے تو اس کا ڈیٹا آپ نے انٹر کرنا ہے سارا ڈیٹا جو آپ لکھیں گے وہ انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہ سارے سٹیپ دیاں سے دیکھ لینے ہے اگر آپ سے کوئی گلتی بھی ہو جائے یہاں کوئی انفرمیشن رہ جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ اس میں ایڈیٹ کی آپشن ہے چار اکتوبر تک آپ اس میں ایزیلی ایڈیٹ کر کے تو ری ٹائپ کر کے دوبارہ سے اپلوڈ کر سکتے ہیں اس میں تو یہ سارے سٹیپ تھے جس میں ریزیوم پرسنل انفرمیشن تھی کیریئر ابجیکٹیو آپ نے بتانا ہے کوالیفکیشن کی ڈیٹیل بتانی ہے ورک ایکسپریڈینس بتانا ہے ریفرنس بتانا ہے اس کے بعد اگر آپ ایف ڈیو میں آر ایڈی کام کر رہے ہیں تو وہ بتانا ہے یا آپ نے اس سے پہلے کوئی سرورس کیا تو وہ آپ نے بتانا ہے تو یہ سارا ریٹا انٹر کرنے کے بعد ادھر سابمیٹ کی آپشن آئے گی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو آپ کا یہ جاب کے لیے ایزیلی اپلائی ہو جائے گا اسی طرح آپ جو میں نے پیچھے جاب بتائی ہیں اپنی ایڈوکیشن کے ساتھ سے ایزیلی کسی بھی جاب میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اگر اپلائی کرتے وقت کوئی پریشان نہیں آ رہی ہے تو آپ نیچے کمنٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کو جلد رسپونس کروں گا اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر پہلے سے نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری دارانے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ساب سے پہلے آپ کو ملے